اعوذ باللہ من شتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الغدیر چینل کی جانب سے اسراب سمشادر خدمت ہے مومنین اکرام آج کال سردی کا موسم ہے اور سردی کے موسم کے ساتھ ساتھ ہی مچھلی کھانے کا بھی سیزن ہے جہاں کئی بھی دیکھو لوگ اکٹھے ہیں مچھلی کھانے میں مصروف ہیں وہ گھر ہوں، ریسٹورنٹس ہوں، پکنک پوائنٹس ہوں وہاں پہ سبھی لوگ اکٹھے ہیں اور مل جول کر مچھلی کھا رہے ہیں اور مچھلی کھانے بھی چاہیے موسمین علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں مچھلی کھانے کے بہت سارے فوید ہیں جن میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں مصروف فرماتے ہیں کہ مچھلی کھانے سے دل کو صیحت ملتی ہے نمبر دو، حافظہ تیز ہوتا ہے نمبر تین، مصروف فرماتے ہیں مچھلیاں کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں مچھلی کھانے سے ذہنی تناؤں کم ہوتا ہے خون کی روانی میں بہتری آتی ہے نمبر سات، چہرے پر بڑھاپے کے اثار نظر نہیں آتے نمبر آٹھ، مچھلی کھانے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے یعنی بندہ کم سے کم بیمار ہوتا ہے اور آئی ہوئی بیماری کا وہ بندہ مقابلہ کر لیتا ہے نمبر دو، مچھلی کھانے سے بلان پریشر کنٹرول ہوتا ہے یعنی یہ جو بی پی اپ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، بندے پریشان رہتے ہیں معصوم فرماتے ہیں، اگر مچھلی کھائی جائے تو اس سے اس پر بھی کنٹرول ہو سکتا ہے نمبر دس، مچھلی کھانے سے بندہ وزن پر کنٹرول کر لیتا ہے لیکن مومنین اکرام یہ تمام فوید اس وقت ہیں جب آپ معصوم فرماتے ہیں مچھلی حلال کھا رہے ہوں گے عام طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پکنک پالٹیز ہوتی ہیں یا ہوتلز وغیرہ ریسٹورنٹس پر شیعہ سننی تمام بچے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ مل جول کر پالٹی کا احتمام بھی کرتے ہیں اور مچھلی بھی کھاتے ہیں جس میں خصوصاً فکہ جعفریہ والے لوگ بہت سی بے احتیاطی کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ مچھلی حلال کھانے کی بجائے کھاتے ہیں لیکن حرام کھا رہے ہوتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فکہ جعفریہ میں مچھلی کے حلال ہونے کے لئے کون سی شرعت ہے جس کے لئے یہ ویڈیو بنائی جا رہے ہیں اور تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ بغور اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس پر عمل کریں ایسا نہ ہو کہ وہ مچھلی کے مزے میں حرام کھا رہے ہوں اور وہ گناہ گار ہو رہے ہوں فکہ جعفریہ میں مچھلی کے حلال ہونے کے لئے بنیادی طور پر دو شرعت کا ہونا ضروری ہے پہلی شرعت مچھلی چھلکے دار ہو نمبر دو جب وہ مچھلی پانی سے بہر ہو تو اس وقت تک زندہ ہو اگر آپ دریا سے سمندر سے یا کسی اور پانی والی جگہ سے مچھلی کو بہر ملا رہے ہیں اور وہ پہلے مری ہوئی ہے تو آپ اسے کھائیں گے تو پھر وہ حرام ہوگی تقریباً تمام مجتہ دین کرام کے فتاوہ کے نزدیک یہ جو مچھلیاں فروخت کے لئے ہوتی ہیں انہیں حلال ہی تصور کیا جاتا ہے لیکن چھلکے دار یا نہ چھلکے والی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اگر مچھلیاں آپ چھلکے دار نہیں کھا رہے تو وہ آپ حرام کھا رہے ہیں مصومین علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں تمام شیعہ ادرات کے لئے مومنین کرام کے لئے ضروری ہے کہ جب وہ اکٹھے ہوں اور وہ مچھلی کھا رہے ہوں تو انہیں چھلکے دار مچھلی کا خیال رکھنا ضروری ہے اگر وہ بغیر چھلکے والی مچھلی کھا رہے ہوں گے تو وہ ایسے ہی حرام کھا رہے ہوں گے جس طرح کوئی جانوار مثلا بکرا وغیرہ مرا پڑھو وہ پہلے حرام ہو بعد میں اس کو چھل کر اس کا گوشت وغیرہ بنا کر کھایا جائے مومنین کرام سے اپیل ہے کہ فقہ محمد والے محمد کی روشنی میں اس بات کا خصوصی خیال رکھیں اور بندہ اینا چیز بندہ کے بچوں بندہ کے والدین بندہ کے تمام برسہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و سلامت رکھیں اللہم سلیلہ محمد و علی محمد و جل فرج علی محمد